اسلام علیکم دودھ وہ واحد غزہ ہے جس میں تقریباً وائٹمنٹ سی کے علاوہ باقی سارے نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں اور اس کو چھوٹے بڑے کسی بھی عمر میں پینے سے فائدہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ اس سے ملنے والی غزائیت کسی بھی دوسری خوراک کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے لیکن پرابلم یہ ہے بہت سے لوگوں کو اس کے پینے کا مکمل فائدہ صرف اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ دودھ پیتے ہوئے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کر بیٹھتے ہیں انفیکٹ اگر یہ کہا جائے کہ نوے فیصد سے زیادہ لوگ دودھ کو غلط طریقے سے پیتے ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی اور ان کو دودھ غلط پینے کی وجہ سے حازمے کے مسائل ہوتے ہیں کسی کی جلد میں الرجی ہو جاتی ہے کسی کو لیکٹوز انٹالرنس کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے اور کوئی پیٹ میں آفارے کی شکایت کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی اس وجہ سے پینہ بند کر دیتا ہے کہ اس سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے یا پھر گردوں میں مسئلہ ہوتا ہے تو آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ایسی وجوہات بتائیں گے جن سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ دودھ کا استعمال غلط کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے کس طرح صحیح سے پینہ ہے تاکہ آپ کو دودھ پینے سے پورا پورا فائدہ حاصل ہو ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دودھ کی وجہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ لیکٹوز انٹالرنس کو کیسے قدرتی طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے تاکہ جن کو لیکٹوز انٹالرنس ہے وہ بھی زبردست ڈرنک سے پورا فائدہ اٹھا سکیں دودھ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم لیونگ اینیمل سے لیتے ہیں اس میں کافی زیادہ ہارمونز انزائیمز اور امینو ایسیڈز پائے جاتے ہیں اور ایسے فوڈ ہمارے جسم میں کیمیکلی رییکٹ بھی کر سکتے ہیں اس لیے ان کو کھاتے ہوئے یا پیتے ہوئے جتنا احتیاط کر سکتے ہیں کریں اور جو غلطیاں بتانے لگے ہیں وہ نہ کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور جانتے ہیں ان پانچ غلطیوں کے ساتھ دودھ کو کیسے اور کب پینا ہے جس سے ہمارے جسم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو پہلی غلطی جو دودھ پیتے وقت کرتے ہیں وہ کھانے کے ساتھ دودھ کا پینا ہے کیونکہ اس میں کافی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے جسم کے لیے ضروری ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اکثر لوگ دودھ کو کھانا کھانے کے فوراں بعد پی لیتے ہیں اگر ہم دودھ کو کھانے کے ساتھ یا پہلے پی لیتے ہیں تو اس سے ہمارے نظام انہزام پر غیر ضروری دباؤ پڑ جاتا ہے اس طرح جیسے دو کھانے اکٹھے کھا لیے ہوں اس لیے کوشش کرنی ہے دودھ اور کھانے کے درمیان میں دو گھنٹے کا گیپ ہو اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی عام سا پوچھا جانے والا کوششن بھی کلیر ہو جاتا ہے کہ ہمیں دودھ کو مچھلی یا مرگی کے ساتھ بھی پی سکتے ہیں یا نہیں تو اس کا آنسر یہی ہے آپ ان کے کھانے کے کچھ ایک سے دو گھنٹے کے بعد پی سکتے ہیں کچھ نہیں ہوتا اس سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن ساتھ میں استعمال نہ کریں نمبر ٹو چلڈ آر کولڈ ملک دوسری بڑی گلتی دودھ پیتے ہوئے جو عام طور پر لازم کی جاتی ہے وہ دودھ کو بہت تھنڈا کر کے پینا ہے یہ گلتی خاص کر ہم گرمیوں میں ضرور کرتے ہیں اسے کافی لوگ ملک شیکس اور باقی تھنڈی چیزوں کے ساتھ بنا کے پیتے ہیں جیسے کولڈ کافی وغیرہ ہے ویسے عام طور پر دودھ کا استعمال ہمارے میدے کے لیے تھوڑا ہیوی ہوتا ہے اور جب ہم اسے تھنڈا کر کے پیتے ہیں تو یہ اور زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے جسے پھر حضم کرنے میں مشکل ہوتی ہے اور وقت لگتا ہے جس کی وجہ سے پھر گیس ہوتی ہے آپھارہ ہوتا ہے اور ایون کبز ہو جاتی ہے اور اگر دودھ کا پورا پورا فائدہ لینا ہے تو اسے پہلے تو آپ نیم گرم استعمال کیا کریں یا پھر کم از کم آپ عام نارمل ٹیمپریچر والا دودھ پیا کریں جب آپ دودھ نیم گرم یا گرم پیتے ہیں تو اسے گرم کرنے کی وجہ سے اس میں کچھ ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ اسے حضم کرنا آسان ہو جاتا ہے اور پیٹ میں ہیوی فیل نہیں ہوتا اور اوپر بتائے گے حازمے کی مسائل بھی نہیں ہوتے کبھی گرمی شدید ہو تو ایک آت دفعہ ٹھنڈا دودھ پی لینا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن روز پینا بلکل صحیح نہیں ہے تیسری بڑی گلتی جو دودھ پیتے ہوئے ہم کرتے ہیں وہ اس میں چینی شامل کر کے پینا ہے پہلی بات دودھ میں قدرتی طور پہ پہلے سے ہی مٹھاس ہوتی ہے اس میں ایک نیچرل شگر ہوتی ہے جسے لیکٹوز کہتے ہیں اور عام چینی جو ہم اس کو میٹھا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بہت زیادہ پروسس کی جاتی ہے اس میں کیمیکلز ملا کے صاف کیا جاتا ہے جو پھر دودھ میں موجود ہزائیت کو صحیح سے جسم میں حضم ہونے سے روکتے ہیں دوسرا اس سفید چینی کی وجہ سے اس دودھ کو حضم کرنے میں بھی مشکل ہوتی ہے تیسرا چینی کی وجہ سے کیلوریز زیادہ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وزن زیادہ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور دودھ پینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ میٹھا دودھ استعمال نہ کیا کریں اور اگر عادت نہیں ہے تو کچھ دن مشکل ہوگی جیسے جیسے موں کے ٹیسٹ بڑھ میں اس کا ذائقہ صحیح ہوگا وقت گزرنے کے ساتھ آپ کو اچھا لگنے لگ جائے گا لیکن اگر آپ کو میٹھا دودھ ہی پسند ہے تو آپ مشری شہد یا شکر سے میٹھا کر کے دودھ پی سکتے ہیں یا پھر جو لوگ ڈائیبیٹیز کے پیشنٹس ہیں اگر وہ میٹھا دودھ پینا چاہتے ہیں تو وہ لوگ سٹیویا کے کترے ڈال کے میٹھا کر کے پیئے ہیں چوتھے نمبر پہ دودھ کا استعمال کسی بھی نمکین چیز کے ساتھ کرنا غلط ہے بہت سے لوگ ہیں جو پراتھا وغیرہ بنوا کے دودھ کے ساتھ کھاتے ہیں یا پھر لوگ دودھ کو سالر بنانے میں بھی استعمال کرتے ہیں یا پھر کچھ نمکین بسکٹس دودھ کے ساتھ کھا لیتے ہیں دودھ اور نمک کو اکٹھے کھانے سے ہمارے جسم میں مشکل ہوتی ہے آئیوروید کے مطابق دودھ اور نمک کو اکٹھے استعمال کرنا ایسے ہے جیسے سلو پویزن کو کھانا ہے جس کی وجہ سے کچھ ریاکشنز ہوتے ہیں جن سے سکن الرجی ہو سکتی ہے یا حازمے کے مسائل ہو سکتے ہیں اس لیے کوشش کرنی ہے اگر آپ کوئی نمکین چیز کھاتے ہیں تو دودھ کا استعمال تقریباً ایک گھنٹہ پہلے یا بعد میں کریں پانچوے نمبر پہ بڑی گلتی دودھ کو مختلف قسم کے پھلوں کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور بہت سے لوگ اس بات کو نہ جانتے ہوئے یہ گلتی کرتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ دودھ کے ساتھ لینے سے غزائیت میں اضافہ ہو جائے گا ایسا کرنا غلط ہے خاص کر وہ پھل جو تھوڑے بہت کھٹے ہوتے ہیں انہیں تو کبھی بھی دودھ کے ساتھ استعمال نہ کریں صرف ایک کھٹا پھل ہے جو دودھ کے ساتھ ملا کے استعمال کر سکتے ہیں وہ آملہ ہے اور باقی پھلوں میں کیلہ اور آم کو دودھ کے ساتھ مکس کر کے شیک بنا کے یا ویسے کھا سکتے ہیں لیکن یاد رہے اس میں چینی شامل نہیں کرنی اور اس طرح کھانے سے ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلیں انہیں حضم کرنے میں تھوڑی بہت مشکل ہو سکتی ہے اگر میدے کے مسائل سے بچنا ہے تو بہتر ہے دودھ کو پھلوں کے ساتھ استعمال کرنا چھوڑ دیں اب بات کرتے ہیں کیسے اور کس وقت دودھ پینا بہتر رہتا ہے پہلی بات دودھ کو ہمیشہ ہلکا گرم پینا چاہیے اور ہمیشہ بیٹھ کے پینا بہتر رہتا ہے اسے اہستہ اہستہ گھونٹ گھونٹ کر کے پینے سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے اور ہیوی محسوس نہیں ہوتا لیکن یہاں ایک اور بات کرتے چلیں جن لوگوں کو کبز کی شکایت رہتی ہے وہ لوگ اسے کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں اب کب پینا چاہیے پہلی بات دودھ کو کسی بھی وقت پی سکتے ہیں لیکن جیسے پہلے بتایا ہے کھانے اور پینے کے درمیان وقفہ لازم کرنا ہے لیکن پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں دودھ پینے کے لیے کون سا سب سے بہترین ٹائم ہوتا ہے تو سب سے بہترین وقت شام کے بعد کا ہے کیونکہ شام میں ہمارے جسم میں وہ انزائم زیادہ بنتے ہیں جو دودھ کو حضم کرنے میں مدد کرتے ہیں دودھ میں اسی فیصد کیسین اور بیس فیصد وے پروٹین ہوتی ہے اور اسی کیسین کی وجہ سے اسے رات میں پینا بہتر رہتا ہے کیونکہ یہ اہستہ اہستہ حضم ہوتی رہتی ہے مزید دودھ میں ایک امینہ ایسر ہوتا ہے جسے ٹرپٹو فین کہتے ہیں اور رات میں پینے سے ٹرپٹو فین کی وجہ سے نید میں بہتری آ جاتی ہے اس لیے دودھ کو رات میں پینا سب سے زیادہ ایڈیل ہے اور بہتر ہے کھانے کے ایک دو گھنٹے بعد بھی ہیں ایک اور بات پوچھی جاتی ہے کون سا دودھ بہتر رہتا ہے گائے بھیڑ بکری یا بھینس وغیرہ کا کس چیز کا دودھ بہتر رہتا ہے پہلی بات اگر آپ پتلے ہیں اور وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو بھینس کے دودھ سے آپ کو بہت فائدہ ہونا ہے اور صرف یہی ایک فائدہ بھینس کے دودھ پینے میں ملتا ہے ادر وائز اگر آپ وزن مینٹین رکھنا چاہتے ہیں اور دودھ کی نیوٹریشن سے صحیح سے فائدہ لینا ہے تو آپ کو گائے کا دودھ پینا چاہیے جو کہ ہماری جلد دماغ اور دوسرے صحت کے فائدوں کے لیے بہتر رہتا ہے اور ہاں کچھ لوگ بکری اور اونٹ کا دودھ بھی کہتے ہیں جس کے بارے میں یہ ہے کہ ان سے مختلف قسم کی بیماریوں میں کافی فائدہ ملتا ہے اس لیے وہ بھی پی سکتے ہیں اور ان سے فائدہ ملتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اگر آپ میں لیکٹوزل ٹالرنس ہے تو کیا کرنا چاہیے جس سے یہ مسئلہ نہ ہو ویسے تو ہر انسان کو دودھ فائدہ دیتا ہے لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے اسے حضم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جو اس کے لیکٹوز کی وجہ سے خاص کر ہوتا ہے تو اس مسئلے سے بچنے کے لیے اور دودھ کو ہر کسی کے لیے بہتر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ابلتے ہوئے دودھ میں تھوڑا سا ادرک مکس کر لیا کریں شروع میں دودھ کو کم سے کم رکھیں جیسے آدھے کپ کو بھی آدھا کر کے پیئیں جیسے آپ کو برداشت ہو آپ اسے بڑھا سکتے ہیں لیکن ایک دم سے پورا کا پینا مشکل ہو سکتا ہے جیسے جیسے برداشت ہو تھوڑی تھوڑی مقدار کر کے روزانہ بڑھاتے جائیں اس طرح لیکٹوز انٹالرنس کا مسئلہ کم ہو جائے گا اس لیے ایک بات تو واضح ہو گئی دودھ کو کسی کھانے کے ساتھ استعمال نہ کریں ہاں کچھ چیزیں ہیں جن میں شامل کر کے پی سکتے ہیں بادام ہے اوٹس ہے یا چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس میں کافی زیادہ بی وائٹمنز وائٹمنز اے پوٹاشیم اور باقی نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جس کے فائدے ہمیں تب ملتے ہیں جب ہم اسے صحیح طرح سے پیتے ہیں ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا اور چینل وزٹ کرنے کا بہت شکریہ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ نیا سیکھا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل پہ پہلی دفعہ ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ